اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو صحیح لکھنا آتا ہے تو اگر نہیں آتا تو آپ اسی طرح دیجیٹل میں لکھیں اور اپریل ساتھ میں منشن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ووٹ ایر لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ امتحان میں یا پھر آپ اپنی نوڈ بک پہ یہ خط لکھ رہی ہیں آگے چلتے ہیں برادر عزیز عمران السلام علیکم پچھلے دنوں مجھے آپ کا نتیجہ کا کارڈ موضوع ہوا مجھے یہ کارڈ لے کر بہت خوشی ہوئی کہ تم نے ہر مضمون میں اندہ نمبر حاصل کیے ہیں لیکن اس کارڈ پر آپ کے کالیج کے صحت اور جسمانی تعلیم کے استاد صاحب پر موڈ لکھا ہوا تھا کہ آپ کالیج کی ہم نسابی سرگرمیوں محصہ نہیں لے دیں عزیزم تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے بلکہ تعلیم کے حصول کا مقصد انسان کی شخصیت کو متوازن بنانا ہے اگر صرف کتابیں پڑھنا ہی مطمئے نظر ہو تو دس کالیج میں داخلہ اسی لیے لیا جاتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو سماد لے اور کالیج میں گاہے بگاہے منقد ہونے والی تقریبات میں حصہ لے یہ بھی ایک تعلیم کے حصول کا حصہ ہے عام نسابی سرگرمیوں میں جسمانی کھیل خاص اہمیت کے حاملی ہیں کالیجوں میں ان کا بقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے کالیج میں مختلف قسم کے کھیلوں کا انقارد کیا جاتا ہے کرکٹ ہاکی پوٹبال جیسے صحت مندانہ کھیل ہر کالیج میں کھیلے جاتے ہیں ان کی بقاعدہ تیمیں بنائی جاتی ہیں ان کے لیے کوچ مقرد کیا جاتے ہیں کالیجوں کے افس میں مقابلے ہوتے ہیں انہی میدانوں میں کھیلنے والے ملکی سطح پر پھر بعد میں کلاڑی بنتے ہیں اور بینالکوامی مقابلوں میں حصہ لے کر ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں ان کھیلوں کی اس رہا سے بھی اہمیت ہے کہ ان سے انسان کی صحت امدہ رہتی ہے بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی وہ اپنی زندگی کو پہتر طریقے سے گزار سکتا ہے انسان اگر برزش نہ کرے یا صحت مندانہ کھیلوں نسان نہ لے تو اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں پھر انسان چرپائی کا وکر رہ جاتا ہے پڑھائی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے مگر اس کا یہ مطلب حرکز نہیں ہے کہ انسان کتابی کیلہ ہی بن کر رہ جائے اور وہ اپنی فرصت کے رمحات کو بھی کتابوں کی نظر کا دے اور کسی قسم کے کھیل میں یہ کہہ کر حصہ نہ لے کہ اس میں پڑھائی متاثر ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کو بڑی اہمیت دوں گے اور اپنا نام کالیج میں کھیلے جانے والے کسی نہ کسی کھیل میں ضرور لکھوال ہوگے اگلی بات جب تمہارا نتیجہ مجھے موصول ہو تو اس میں نسابی سرگردنیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگردنیوں میں بھی تمہاری اندہ پوزیشن ہو تمہارا مقلص تیب و رحمان صدیقی اس میں آپ کوئی نام لکھ سکتے ہیں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کالیج کے نئی سکول کے سٹوڈنٹ ہے تو کالیج جہاں جہاں آئے گا ہے لفظ ہم ہاں سکول مینشن کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی چینل سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر